دوستو نمسکار پھر سے آپ کا سواگت ایک نئے ویڈیو میں اور اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے راجستان میں پریوہن دوستو اس چینل پہلی بار آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے پہلا پریشنٹ راجستان کی سب سے لمبی ریل سرنگ بن رہی ہے کہاں بن رہی ہے دوستہ میں اڑان یوجنہ کو لاغو کرنے کے لئے اہم او یو کرنے والا راجیے کونسا ہے جو پرثم راجیے راجستان تین نمبر اوپسن رائٹ ہو جائے گا چلتے آگے تین نمبر کیوسن میں پردیش کی پہلی بھومی گت ٹرین کا ہی لوکارپن کیا گیا کب کیا گیا 23 ستمبر 2020 کو دیش کا پہلا ریلویٹ ٹرائل ٹریک دیش کا پہلا ریلویٹ ٹرائل ٹریک بنایا جارہا ہے کام بنایا جارہا ہے ناوہ میں راجستان میں سب سے چھوٹا راشتری راجمار کونسا ہے تو اوپسن نمبر پھور ہو جائے گا چلتے آگے چھے نمبر دیش کا ایک ماتر مہیلا سکتی میٹرو سٹیشن کونسا ہے دیش کا ایک ماتر مہیلا سکتی میٹرو سٹیشن کونسا ہے تو تین نمبر اوپسن رائٹ ہو جائے گا جائے گا جائپور میٹرو کا سیام نگر میٹرو سٹیشن سیام نگر سات نمبر کسنگڑ اجمیر ہوا ایڈے کا ادھگاٹن کیا گیا ادھگاٹن کب کیا گیا گیا گیارہ اکٹوبر دوہزار سترہ کو گیارہ اکٹوبر دوہزار سترہ کو کیا گیا آٹھ نمبر گرامین گوروپت یوجنہ کب پرارم کی گئی ہے گرامین گوروپت یوجنہ دوہزار چکدہ پندرہ میں شروع کی گئی ہے نو نمبر پردان منتری گرام سلک یوجنہ کے تحت کیندر اوام راجیہ سرکار کا ویتیہ انسدان کتنا ہے تو ساٹھ انوپا چالیس نیکسٹ دس نمبر راجیہ میں محلاؤں کو سرکشت پریوہن سویدہ اپلاف دکرانے ہی تو پت پریوہن نگم کی نربیہ بس کب پرارم کی گئی تو نربیہ بس ہے جو یہ پچیس مائی دوہزار سولہ کو پرارم کی گئی پچیس مائی دوہزار سولہ پردان منتری گرام سلک یوجنہ کس تحتی کو پرارم کی گئی ہے تو دوستوں اس میں صحیح آنسر پچیس دسمبر دوہزار کو پچیس دسمبر دوہزار کو پردان منتری گرام سلک یوجنہ پرارم کی گئی چلتے ہیں بارہ نمبر پورو پسیم کوریڈور میں راجے کے مارک میں آنے والا رشت راج مارک ہے پورو سے پسیم کوریڈور میں راجے کے مارک میں آنے والا رشت راج مارک کونسا ہے تو راجے میں ارتا راجستان کی پہنچ رہا ہے تو راجستان میں این ایچ ستائیس ہو جائے گا جو ستائیس نئے نام ہے راستے راجمارک وکاس پریوجنا کا دتی بھاک اتر سے دکسن گلیارہ اتر سے دکسن گلیارہ راجستان یہ کن جلوں سے گزرتا ہے تو تیرہ میں رائٹ انسر ہو جائے گا چار نمبر دولپور سے گزرتا ہے این ایچ جو این ایچ تین ہے کیوں لوگوں پہ دولپور میں این ایچ تین جو اتر سے دکسن گلیارہ میں آتا ہے تو چار نمبر اپسن ہو جائے گا کیال دولپور دیش کا پہلا لوکو انجن اٹھاراسو پچھان میں اسو میں کہاں نیرمیت ہوا دیش کا پہلا لوکو انجن اٹھاراسو پچھان میں نیرمیت ہوا اور کہاں نیرمیت ہوا اجمیر میں راجستان میں گرین فیلڈ ائرپورٹ کہاں بننا پرستاویت ہے راجستان میں گرین فیلڈ ائرپورٹ پرستاویت ہے یہ کہاں پر ہے تو کوٹ کاسیم کھیر تھل تیجارہ الور میں تو ایک نمبر رائٹ ہو جائے گا کھیر تھل تیجارہ جو نیا جلہ بنا کھیر تھل تو کوٹ کاسیم نامکستان پہ ہے سولہ نمبر چتک پریوجنا کس سے سمندت ہے چتک پریوجنا سیما سڑک سنگٹن سے سمندت ہے ماتمہ گندی راجستان کیوجنا میں کس کی سائطہ لی گئی ہے تو چار نمبر اپسن رائٹ ہو جائے گا نابارڈ اور ویس بینگ دونوں کی سائطہ لی گئی ہے چتک پریوجنا کا مکھیلہ ہی کہاں پر ہے تو اس کا مکھیلہ بچھوال بکہ نیرمیستی تھے چلتے نیکسٹ انیس نمبر راشتی راج مارگوں کی نرمان اور رکھرکاؤ کا کاری کون کرتا ہے تو راشتی راج مارگوں کی نرمان اور رکھرکاؤ کا کاری بارتی راشتی راج مارگ پرادی کرن کرتا ہے چلتے نیکسٹ بیش نمبر راجستان میں یا راجے میں ورطمان میں ریلوے کے کتنے جون اور منڈل کاری لئی ہے تو اس میں ایک جون ہے اور پانچ منڈل کاری لئی ہے ایک جون ہے جو اتر پسیمی ریلوے کا جون ہے جائپور میں اتر پسیمی ریلوے کا جون جائپور تو ایک جون ہو جائے گا اور پانچ منڈل کاری لئی ہو جائیں گے ایکیس نمبر سڑک نیتی گوشت کرنے والا پہلا راجی کون سا ہے سلک نیتی گوشت کرنے والا پہلا راجی راجستان ہے بارتے ریل انو سندان آن پرکشن کے اندر کہاں ستابت کیا جائے گا بارتے ریل انو سندان ان پرکشن کے اندر ہے جو یہ پنچ پدرہ پالوترہ بارمین میں پنچ پدرہ میں دو نمبر اپسن رائٹ ہو جائے گا تیویس نمبر راجستان میں پرثم ریل کی شروعات جائپور ریاست میں اپریل اٹھارہ سو چونتر میں کی گئی اور ایک کن سطحانوں کے مدی ہوئی تو باندی کوئی سے آگرہ پالٹ کے بیچ جیپور میٹرو ریل پریوجنا کے لیے کس نے رین سویکرت کیا کس نے رین سویکرت کیا تو ایسیا وکاس بینگ نے ایسیا وکاس بینگ ایک نمبر اپسن اس میں رائٹ ہو جائے گا پچیس نمبر پچیمی ریلوے سہتری ہے پرسیکشن کے اندر کہاں ستی تھے پچیمی ریلوے پچیمی ریلوے سہتری ہے پرسیکشن کے اندر ادھے پور میں ستی تھے ریل ڈیبوں کے نرمان سے سمندت سمکو ویگن فیکٹری کہاں ستی تھے تو سمکو ویگن فیکٹری برد پور میں ہے سلتے نیکسٹ ستہیس نمبر ایسیا کا میٹر گیج کا سب سے بڑا ریلوے یارڈ کونسا میٹر گیج کا سب سے بڑا ریلوے یارڈ پھولے را جنگسن ہے راجستان میں پریوہن ویبا کا مکھیلہ کہاں پر ہے پریوہن ویبا کا مکھیلہ جیپور میں ستی تھے سلتے نیکسٹ راجستان میں دیش کی پہلی ریل بچ سیوا کہاں پرارم کی گئی تھی تو یہ میٹر تا روڑ سے میٹر تا سٹی کے مدی ہے سلتے نیکسٹ تیس نمبر راجستان کا ایک ماتر ریلوے سٹیشن راجستان کا ایک ماتر ریلوے سٹیشن کونسا ہے جو آدھا راجستان میں تدہ آدھا مدی پردیش میں ہے آدھا راجستان میں اور آدھا مدی پردیش میں کونسا ہے جالاوار کا بوانی منڈی ریلوے سٹیشن سلتے نیکسٹ اکتیس نمبر راجستان راجی پت پریوہن نگم آر ایس آر ٹی سی کی ستابنہ کس ورش کی گئی تو اس کی ستابنہ انیس سو چونسٹھ میں کی گئی چلتے ہیں میں نیکسٹ بتیس نمبر راجستان میں راجستان میں سڑکوں کے وکاس کے لیے راجس سرکار کی درگاہ ودک یوجنہ ہے کونسی ہاتھ یہ راجستان روڈ ویجن دو جار پچیس چار نمبر اپسنل رائٹ راجستان میں مکہ مندری سڑک یوجنہ کس ورش میں لاغو ہوئی راجستان میں مکہ مندری سڑک یوجنہ جو لاغو ہوئی دو جار پانچ میں لاغو ہو گئی تھی راجستان میں مکہ مندری سڑک یوجنہ دو جار پانچ میں لاغو کی گئی تھار ایکس پریس مونہ باو سے کے مدے چلتی ہے مونہ باو سے کھوکرا پار کے مدے چلتی ہے جیپر میٹرو کی شروعات کب ہوئی تھی جیپر میٹرو کی شروعات دو جار پندرہ میں ہوئی تھی دوزار پندرہ جیپور میٹرو چھتیس نمبر کس ورس میں سانگا نیر ہوا ایڈے کو انتراشتی ہوا ایڈے کا درجہ پرابط ہوا سانگا نیر ہوا ایڈے کو انتراشتی ہوا ایڈے کا درجہ دوزار چھے میں دیا گیا تھا اور یہ دیش کا چکدو انتراشتی ہوا ایڈا حال ہی میں راجستان سرکار نے راجستان پریوہن ویباہ کا نام بدل کر کیا کر دیا گیا ہے راجستان پریوہن ویباہ کا نام بدل کر پریوہن و سرکسہ سرکسہ ویباہ کر دیا گیا پریوہن و سرکسہ ویباہ سالتے نیکسٹ سورتگڑ ائرپورٹ راجستان کے کس جلے میں ہے سورتگڑ ائرپورٹ ہے جو راجستان کے سری گنگانگر جلے میں استید ہے دلی سے احمد آباد دلی سے احمد آباد کے بیچ ہائی سپیڈ ایلیویٹیڈ ویلیٹ ٹرین ہائی سپیڈ ایلیویٹیڈ بولیٹ ٹرین کوریڈور کی راجستان میں لمبائی کتنی ہے تو راجستان میں ست سو اٹھان کلومیٹر ہے ست سو اٹھان کلومیٹر ہے چلتے نیکسٹ ہوا ایڈا انڈ جلے سے سمندد اے ستیا ہے اتر تلائی باڑ میر یہ صحیح ہے نال بیکہ نیر یہ بھی صحیح ہے سانگہ نیر جیپور یہ بھی صحیح ہے اتر اپیوک سبھی صحیح ہے اس میں سبھی ستیا ہے ایسے پہنچا تو اس میں اپسن میں نہیں ہے ایسے سبھی اس میں رائٹ ہیں تو چار نمبر اپسن اس میں رائٹ ہو جائے گے دوستہوں ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب جرور کیجئے ایسے ہی نئے نئے ویڈیو دیکھنا کے لئے سبسکرائب جرور کیجئے